مجھے بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ گوشت کی سمیل کو بدبو کو کس طریقے سے ہم دور کر سکتے ہیں جیسا کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے نا اس کے اندر جو ہمارے جانور ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر فیٹ زیادہ ہوتی ہے سمیل زیادہ ہوتی ہے اگر ہم ویسے بزار سے لیتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں اس کے اندر سمیل والا چکر نہیں ہوتا اور ان کو صفائی بھی اچھے طریقے سے کی ہوتی ہے اور ہمارے جو گھروں میں آج کل گوشت چل رہا ہے اس کے اندر کساب جو صفائی بھی نہیں کرتے اور چربی کی وجہ سے چھشڑے کی وجہ سے سمیل کافی آتی ہے تو یہاں پہ آج میں آپ کو اس کی سمیل کو بدبو کو ختم کرنے کا دور کرنے کا طریقہ بتاؤں گا بہت ہی اتھینٹیک اور زبردست طریقہ انشاءاللہ جو گوشت نہیں کھاتے وہ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ بار بار کوئی بھی چیز بنائیں گے اس طرح سمیل دور کرنے سے تو آپ کی بار بار آپ کا دل کرے گا بنانے کو سب سے پہلے کھلے برتن کے اندر ہم نے پانی لینا ہے تقریباً ڈیر لیٹر اس کے اندر ہم نے پانی کو پہلے ایک بوائل آنے دینا ہے جب پانی کے اندر بوائل آجائے تو اس کے اندر ہم نے یہ گوشت شامل کر دینا ہے یہ تقریباً اب گوشت کا ویٹ کی بات کریں تو یہ میں اندازے سے ہی ڈا رہا ہوں تقریباً ڈیر لیٹر کے جی ویٹ ہوگا اس کا تو ابھی ہم نے اس کے اندر یہ ڈالنے کے بعد یہاں پہ ایک دفعہ چمچ کو اس طرح سے سٹر کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے اندر جتنی بھی سمیل ہوگی نا جتنا بھی اس کا بلڈ ہوگا اور جتنے بھی اس کے اندر جو چربی کی سمیل چچڑے کی سمیل ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی پہلے کوشش کریں کہ چچڑے کو اچھی طرح صاف کر لیں اس کے بعد آپ گوشت کو کھائیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا پانی کافی گدلہ ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو ایک بوائل آنے کے بعد نکال لینا دیکھیں اس طرح سے یہ تقریباً اس کو ابھی ایک بوائل آیا تو اس کے اوپر آپ دیکھیں اس کی میل اس کی سمیل جو بھی اس کا خون شون ہر چیز اس کے اندر نکل چکی ہے اور گوشت تمہارا بلکل نیٹ ہو گیا ابھی اس کو اچھی طرح سے ہم نے نہ واش کرنا دو تین پانی کے ساتھ تو میں نے اس کو دو تین پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کیا اس کے اندر اب بلکل کوئی سمیل نہیں ہے گوشت دیکھیں اندر سے نا بلکل یہ کچھا ہے ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس میں گوشت میں بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اور اس کی سمیل بھی نکل جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی سمیل کو اس کی بدبو کو ختم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں گوشت کے اندر ہم نے کوئی چیز استعمال نہیں کیونکہ کیمیکل وغیرہ ہے اور یہ بلکل اتھینٹک اور اس کا اوریجنل طریقہ